بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج کا سبق ہے نجاسات کے احکام نجاسات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بسیت خود نجیس ہیں اور اگر وہ تر ہوں اور کسی پاک چیز کو لگ جائیں یا اگر وہ خوشک ہوں لیکن کوئی پاک گیری چیز ان سے لگ جائیں تو وہ پاک چیز نجیس ہو جائے گی لیکن بعض نجاستیں جن سے ہمارا روز مرہ کا واسطہ پڑتا ہے وہ دس ہیں لیکن ہمارے کورس کے مطابق ہم آٹھ چیزوں کو رسلس کریں گے آئے ہم اس کے تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں مختصر احکام اس ویڈیو میں ہم اسلامی احکام کے مطابق سب سے اہم نجاسات کے بارے میں جانیں گے اس خوبصورت دنیا میں ہمارے اردگرد تقریباً تمام چیزوں کو تاہر یا پاک سمجھا جاتا ہے لیکن اسلامی احکام میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جنہیں نجس شمار کیا جاتا ہے ہمارے اطراف میں آٹھ عام چیزیں نجس ہیں پیشاب اور پیخانہ خون مردار کافر کتہ سور اور شراب اب آئیے ان میں سے ہر ایک کو بہتر طریقے سے جاننے کے لیے ہم اس فہرست کو شروع سے دیکھتے ہیں پہلی اور دوسری نجاست پیشاب اور پیخانہ سوال کیا تمام جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے نہیں تمام کا نہیں بلکہ ان میں سے کچھ جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے مثال کے طور پر بھیڑ گائے اور مچھلیوں کا پیشاب اور پیخانہ نجس نہیں ہے لیکن کتے اور بلی کا نجس ہے اب سوال یہ کہ اس قسم کے جانوروں میں کیا فرق ہے ایسے جانوروں کو پہچاننے کے لیے حلال گوشت اور خون جہندہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے اسلامی حقام میں جانوروں کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ جانور جن کی رگوں سے خون اچھل کر نکلتا ہے اور دوسرے وہ جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا آئیے اب حلال گوشت جانور کے بارے میں جانتے ہیں ایک اور تقسیم کے مطابق جانوروں کی دو قسمیں ہیں وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے اور وہ جانور جن کا کھانا حلال نہیں یعنی حرام ہے کون سا جانور حلال اور کون سا حرام ہے یہ ایک بڑا موضوع ہے اور اس بارے میں معلومات کے لیے اسلامی حقام کی کتاب توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں اب ہم واپس نجس چیزوں پر آتے ہیں ان جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے جو خون جہندہ یعنی اچھلنے والا خون رکھتے ہیں اور ان کا گوشت حرام ہوتا ہے یاد رہے کہ حرام گوشت اور خون جہندہ والے جانور تو اس کے مطابق شیر کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے اور اسی طرح بندر چوہے بلی دریائی کھوڑا وغیرہ کا بھی پیشاب اور پیخانہ نجس ہے لیکن بھیڑ گائے اونٹ بکری اور بھینس کا پیشاب اور پیخانہ نجس نہیں ہے کیونکہ ان کا گوشت حلال ہے اب ایک سوال یہ کہ کیا چیل کا فرض اللہ نجس ہے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس تین سیکن ہے ہاں یا نہ شاید ہاں یا شاید نہ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہمارے علماء کے مطابق صحیح جواب ہے کہ وہ نجس نہیں ہے حالانکہ چیل خون جہندہ رکھتی ہے لیکن بعض علماء اس تقسیم سے تمام پرندوں کو خارج کرتے ہیں تیسری نجاست خون ہے اس میں انسانوں کا خون اور خون جہندہ رکھنے والے جانور کا خون شامل ہے ایک بار خون بدن کے باہر آ گیا تو اسے نجس سمجھا جائے گا اور خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور جیسے مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے ان کا خون نجس نہیں ہے اب ایک اہم سوال اکثر جب ہم حلال گوشت خریدتے ہیں تو گوشت میں کچھ خون لگا ہوتا ہے کیا یہ خون نجس ہے؟ نہیں یہ خون پاک ہوتا ہے کیونکہ جانور کو اسلامی احکام کے مطابق زباہ کیا گیا تھا صرف وہ خون جو زباہ کرتے وقت زبیہ کی گردن سے نکلا ہے وہ نجس ہے جانور جب زندہ نہیں رہتے اور خون نکلنا بند ہو جاتا ہے تو جو خون بدن میں باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے چوتھی نجاست مردار ہے انسان اور کسی بھی خون جہندہ رکھنے والے جانور کا مردار نجس ہے اگر کوئی جانور اسلامی احکام کے مطابق نہیں مردہ جیسے کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے مر جائے تو اسے مردار ہی سمجھا جاتا ہے چاہے وہ جانور حلال گوشت رہا ہو یا حرام گوشت مردار کے زیادہ تر آزان نجس ہیں مثال کے طور پر اس کی کھال، گوشت، چمڑا اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں نجس ہیں لیکن خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور جیسے مچھلی کا مردار نجس نہیں ہے پانچھوہ کافر جس کے بدن کے تمام عجزہ اور عطبت نجس ہیں چھٹی اور ساتھویں نجاست، کتہ اور سور اور ان کے تمام آزائے بدن ہیں چاہے زندہ ہوں یا مردہ لیکن قابل توجہ ایک بات یہ کہ تمام جانوروں کی طرح ان دونوں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے آٹھویں نجاست انگور سے بنی وہ شراب ہے جس میں نشا ہوتا ہے کچھ علماء ہر طرح کی نشیلی اشیاء کو نجس مانتے ہیں چاہے وہ انگور سے بنی ہو یا پھر نہ بنی ہو اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ نجس چیزیں کون سی ہیں آئیے اب ہم عام قوانین کا جائزہ لیتے ہیں ایک نجس ہونے کا مطلب کسی چیز کا میلہ یا گندہ ہونا نہیں ہے کچھ چیزیں بلکل صاف ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ ان کے جراسیم بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نجس ہوتی ہیں اور اسی طرح اس کے برعکس مثال کے طور پر آپ ایک سور کو دھو کر جراسیم سے تو صاف کر سکتے ہیں مگر پھر بھی وہ نجس رہے گا دو اگر یہ نجس چیزیں کسی گیلی چیز سے مس ہو جائیں تو وہ بھی نجس ہو جاتی ہے لیکن اگر دونوں چیزیں بلکل خوشک ہوں تو کوئی نجس نہیں ہوگا اور نجاست منتقل نہیں ہوگی تین ہر جیز پاک ہے یہاں تک کہ آپ کو اس کے نجس ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ نجس ہے یا شک ہے کہ پاک ہے یا سوچتے ہیں کہ نجس ہے ان جیسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ایسے شکوک پر کوئی توجہ نہیں دینی جاہیے اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے نجسات کے احکام جاننے میں مدد ملی ہوگی ملتے ہیں کل نئے سبق کے ساتھ و السلام